مباشر زیدی زرار کھڑو اور وسط اللہ خان کا سلام قبول کیجئے ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہاں کوئی خارجہ پالیسی ایس سچ نہیں ہوتی جس کا عملی مظاہرہ ہم نے گزشتہ چار برس میں بھی دیکھا جب وزیر خارجہ ہی نہیں تھے پھر آ گئے نئی پالیسی لے کر خواجہ محمد عاصف جو کہ نئے وزیر خارجہ بھی ہیں ہم نے سوچا کہ آج ان کی خواجہ پالیسی کے اوپر بات کی جائے کیونکہ جب ٹرم صاحب نے امریکی صدر نے پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر سانی کی اور پاکستان پر انزامات لگائے اور اس کے بعد برکس تنظیم نے بھی انہی انزامات کو کم و بیس دورایا تو خواجہ صاحب نے ایک لائن لی جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے وہاں تک بات بھی صحیح تھی لیکن آج وہ نیو آک میں ایشیا سوسائٹی کے ایک تقریب تھی اس میں امریکی صحافی اور مصنف سٹیف کول جو ہیں وہ میزبان تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک سٹنگ کی اور جس میں کھل کر کہا کہ پاکستان کو حقانی نیٹورک اور حافظ سعید جیسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور یہ ہمارے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں سنیے انہوں نے کیا کہا ہمیں حقانی اور حافظ سعید کے لیے جزام مت دیں یہی لوگ بیشتی سال پہلے آپ کے پیارے تھے وائٹ ہاؤس میں ان کی آو بھگت ہوتی تھی اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں جہنم میں جاؤ کیونکہ تم ان لوگوں کو پال رہے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک کومن جنگ لڑی گئی بات تو صحیح ہے امین اب اچھا اس پر ہم جائے رکھیں ہم بال کا خال نکال سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے حقانیوں کے بارے میں تو بالکل وائن اینڈ ڈائن کیا گیا تھا ان فیکٹ ریگن کے دور میں بقاعدہ مجاہدین لیڈرز وائٹ ہاؤس کا چارلی ویلسن مشہور زمانہ چارلی ویلسن نے جلال ادین اکانی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اچھائی کے آواتار ہیں گوڈنس پرسونیفائیڈ مارگرٹ تھچر کی بھی بہت سپیچے ہیں اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے میں یہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ روبرٹ فس کا آرٹیکل اسامہ بن لادن کے بارے میں آپ کو یاد ہوا تھا انٹی سوویٹ واریر پوٹس آمی آن روڈ ٹو پیس وہ بھی ہوا ہی ابھی چل بھی رہے سامنے وہ سب کچھ صحیح ہے اب انٹرسٹنگلی اناف جماعت و دعویٰ کے اگر آپ میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں وہ کافی نراز ہیں 1989 میں اسٹیبلش ہوئی ہے لشکر تہل تو اس کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے تو حافظ سعید کہاں سے اگر اگر ام کلیرلی سنیں اس کو مطلب ان کی سپیرٹ دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا حکانی اور حافظ سعید حکانیز اور حافظ سعید تو میری نظر میں یہ جنرل بات کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ نے ہی تو بلایا ہے اچھا جماعت و دعویٰ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کافی نراز ہیں انہوں نے کہا ہم تو کبھی ڈاللنگ نہیں ہوگے تم ہوگے ڈاللنگ یہ مطلب اس طرح پر مستگو چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جراب یہ جو ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو تم افغانستان کو جس آگ میں جھونک رہے ہو افغانستان کے بعد یہی آگ تمہاری طرف آ جائے گی آج ایکزیکٹلی خاجہ آصف نے ایشیائٹک سوسائیٹی میں کہا سوویت یونین کے خلاف جنگ کا حصہ بننا غلط تھا پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمیں استعمال کیا گیا پھر دودھکار دیا گیا امریکہ کو جنگ جیتنے گات خطے کو اپنے حال پر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا ہیلری کلنٹن بھی یہی کہہ چکی بہت دفعہ اس کے بعد سے ہم ایک مسلسل عذاب جھیل رہے ہیں تو بھائی صاحب یہ عذاب تھوپا گیا تھا یا خریدا گیا تھا نہیں دیکھیں اب سر یہ تو دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے آگے چلے ٹھیک ہے مطلب اس میں پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یا سوویت یونین نے کوئی مطلب موائدہ کے تحت تو افغانستان بھی نہیں آئے ٹھیک ہے اب ہم نے جوئن کیا میں نہیں جوئن کیا وہ اپنی جگہ دو ہزار سترہ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بکس ہسٹری کو تو ہم دوراتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اب کیا کریں اب کیا کرنا ہے اچھا اب اگر صرف یہاں تک ہی خواجہ آسف کا بیان یہاں تک ہی محدود ہوتا تو میں کہتا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بے شک اس بات میں بہت صداقت ہے یہ بات سچ ہے حقیقت ہے لیکن اب کیا کرنے کا فائدہ لیکن وہاں پر وہ انڈی کیا جیسے آپ نے ذکر کیا اوپننگ میں ہی ایک اور بات بھی کی ہے اور وہ بہت اہم ہے میرے نظر میں جب سنائیے پاکستانی پاکستان سبورٹنہ کانیز اور حافظ سید اور لشفر تیبہ یہاں لائیبیلٹیز یہاں لائیبیلٹیز میں اکسپتے ہیں لائیبیلٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان حقانی حافظ سید اور لشفر تیبہ کی مدد کر رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بوجھ ہے یعنی لائیبیلٹی ہے مگر ہمیں وقت دیجئے ان سے جان چھڑانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ان سے جان چھڑانے کے وسائل نہیں ہیں آپ تو الٹا یہ بوجھ بڑھا رہے ہیں بلکہ بار بات غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو کون سمجھائے گا نہیں دیکھو ٹرمپ کو تو کوئی نہیں سمجھ کیونکہ ایک جو انڈیکیشن ابھی ہمارے ہی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز بھی چلی ہے کہ جو ملاقات ہونی تھی پاکستانی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی وہ موقع کر دی گئی ہے اور دو ہفتے کے بعد ہوگی بارال امریکی وزیر خارجہ اچھا ہو سکتا ہے یہ جو انہوں نے بات کینا بوجھ کم ہو جائے اور وہ لوگ غور کریں کہ یہ پاکستان کی پالیسی میں شاید کوئی تبدیلی آ رہی ہے ورنہ اب تک وہ کوئی بھی پاکستان پر ادوار کرنے کو تیار نہیں تھے اور وہ مستقل کہتے تھے ڈو مور وہ امریکی کہتے تھے ڈائریکٹلی اور چائنیز کہتے تھے انڈائریکٹلی دیکھیں جہاں تک یو ایس پاکستان ڈیلیشنز کا سوال ہے یہ مطلب انفرسیابل فیوچر میں بہتر نہیں ہوں گی نہیں نہیں تو وہ تو ہم بھول جائے میرا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کھل کے یہ بات سامنے کر رہا ہے پبلک ویو میں کر رہا ہے یہی کہ یہ جو لائیبلیٹیز ہیں یہ بات کہ یہ ہمارے پہ بوجھ ہیں اور دنیا اگر اس وقت ہیلپ نہیں کرے گی تو یہ دنیا ہی بھکتے گی بیسکلی پاکستان ان کا کہنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یار ہمارے ساتھ یہ ابھی تک ہوا نہیں یار کہ وہ چکر کیا ہے جلدی کرو نا ابھی تک یار ایسے نہیں ہوتا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے بلکل ٹھیک ہے ہم ڈینائیل میں رہے تقریباً تیس سال بلکل اب ہم ڈینائیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے کان میں ہوں آ کے مت کریں تھوڑا سا صبر اور کر لیں جہاں تیس سال صبر کیا ہے پھر آپ دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ ہم واقعی ہمارا کوئی قبلہ درست ہو رہا ہے یا ہم سیریسلی گھر ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں اصل میں کہنا ہوئی بلکل اچھا اب اجاز ہمارے جو یو ایس امبیسیڈر اعزاز چودری نام اعزاز چودری صاحب اعزاز چودری صاحب نے بھی میں خیال کچھ ایک دو ماہ پہلے لگ بھگ یہی بات کی تھی لیکن حکانی نیٹورک کے بارے میں کہے جی there are no friends of Pakistan ٹھیک ہے اب بلکل یہ بات کر دی ہے خواجہ آسف نے اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت شفٹ ہے کہ آپ نے openly ایک فورم میں یہ بات کی ہے اب جو آپ کو چاہیے کہ اس message کے ادھگرد آپ ایک campaign develop کریں ایک diplomatic messaging campaign ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا best defense ہے honesty so offices honesty نہیں لیکن کچھ حد تک کہ جی دیکھیں آپ نے بھی proxies پالے تھے ہم نے بھی proxies پالے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں proxies پالتے ہیں اور ہمیں unfortunately اپنے ملک میں proxies بن گئے تو جس سے ہمیں strategic depth ملنی تھی انہوں نے ہمارے اندر strategic depth ڈھوڑ لی یہی ہوا نا مطلب گھوز گئے گھوزشتہ برس یہی ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نے جو بھی security میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ اگر حقانی نیٹ ورک کو ہم نے جو ہے اس کو نہیں نکالا یہاں سے تو پاکستان کو sanctions کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے 8 تو بند ہوگی سو ہوگی اس کو جس طریقے سے ظاہر ہے انہوں نے لیا یا state نے لیا وہ ایک فرقہ نہیں ہے جب بھی دیکھیں میں اس میں state way اس لیے جب بھی آپ پوائنٹ A سے U-turn لے کے پوائنٹ B کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع میں آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے you drag yourself نئی اور جو دوسرا خیش نہیں کوشش کر رہا اسے بھی آپ ڈریک کرتے ہیں اور اسے آپ گالیاں تک بھی دے سکتے ہیں بلکو لیکن پھر رفتہ رفتہ جب خاجہ عاصف پچھلے ایک مہینے سے مستقل یہ بات کر رہے ہیں لیکن establishment کی طرف سے کوئی ایسا indication نہیں ہے کہ وہ خاجہ عاصف کی تردید میں کوئی ایسی بات تردید میں بھی نہیں کر رہے لیکن پہلا جو جھٹکا لگا تھا پچھلے سال وہ understandable ہے کہ اس نے انہوں نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک interesting point ہے جی بھوش سے نجات حاصل کرنے کے possible ہوگا ایک سال میں پتا چل جائے گا بلی تھیلے سے باہر آجائے نہیں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت آگیا ہے دیکھیں آپ کیا پوچھتے ہیں کہ کیا policy statement کیا مطلب ہے کہ policy implementation ہوگی اب یہ پوچھتے ہیں دیکھیں مجھے as such بیانات سے آگے تو مجھے as such کچھ اس طرح کا نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے mix signals ہمیشہ ہوتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ڈان کی خبر چھپی ایک بہت ہیوی ری ایکشن تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس تھیوری پر جائیں کہ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نواز شدی کو کسی نہ نکال نکال ہے اب وزیر ایک فورم پر یہ بات کر رہے ہیں اور خاکان عباسی بھی انڈورز کر رہے ہیں تو یہ ایک hopeful چیز ہے لیکن دیکھیں صرف سائلنس سے کام نہیں چلے گا میں چاہوں گا اور بلکل یہ خواہش آتی ہے کہ جتنے بھی ادانے ہیں آپ کے سٹیٹ کے who are collected to this وہ پھر publicly own کریں یا ایسی indications دیں کہ publicly own کریں اگزیمپل دوں گا ایک چھوٹا وقفہ لیرا ہے وقفہ لیرا ہے تو پھر ہم نہیں اسی بات پہ کیا ground ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے ہم practical example بھی دے رہے رہے چھوٹا ریجسٹر نہیں تحریک لب پاکستان اور ملی مسلم لیگ دونوں نے آزاد امیدوار کھڑے کیے تھے لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ کس جماعت سے ہیں اس پر خاصا غلغلہ بھی مچا احتجاج جاج بھی ہوئے بیرونی ممالک سے کچھ ریٹن جو ہے اس پہ پروٹیس بھی آئے لیکن پھر کل یہ خبر آئی کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملی مسلم لیگ کو ریجسٹر نہ کیا جائے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جناب ہم نے اس پہ وزارت خارجہ سے بھی پوائنٹ آف یو لیا ہے سیکیورٹی ایجنسی سے بھی لیا ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان کو ریجسٹر کرنے سے شاید تشدد پسندانہ جو رویہ ہے اس کو ہم مین سٹریم کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا سیکیورٹی ایجنسی نے یہ کہا کہ یہ مین سٹریم ہونے کے لیے ان کو کم از نہیں ہونا نیشنل ایکشن پروگرام کے نتائج ضائع ہو سکتے ہیں اس خطے کا اظہار کیا پھر انہوں نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان تنظیموں کا معاملہ جب سیکیورٹی ایجنسی سے سامنے اٹھایا تو ایک سیکیورٹی ایجنسی کے ریکشن بھی آیا میلی مسلم لیگ والوں کی طرف سے کہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے already announce کر دیا ہے کہ اگلے ماہ 26 اکتوبر کو جو اینے ایجنسی پشاور میں الیکشن ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہم اپنا امیدوار اس میں کھڑا کریں گے دوسری باتی یہ ہے یہ تو ہو گیا اینے ایک سو بیس میں اگر یہ ریجسٹر نہیں ہے اور اینے ایجنسی بھی بطور آزاد امیدوار کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو قانون کیا ہے الیکشن کمیشن پھر کیا کر سکتا ہے اس کا تعلق تو پھر کسی سر دیکھیں وہ تو کچھ نہیں ہے وہ تو ایزا شہری آپ جا کر آزاد وہ کریں وہ س ایک وہ لے لیں 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 لگن ان لوگوں کی جو الیکشن کیمپینج تھی اس میں باقاعدہ تصاویر بھی تھی یہ ابجیکشنی بلی اس کی بنیاد پر ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن خیال ہے کہ آپ کو پہلے ایک چیز ہلفل ہو سکتی نیکٹا کے جو قوانین ہیں اس کے تحت کوئی بھی مذہبی منافرت پھیلانے والا یا کسی کل ادم تنظیم کا رکن رہنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت نہیں ہو پہلے اگر پاسٹ میں رہا ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا تو اگر کسی آزاد امیدوار کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ ماضی اس کا کیا رہا ہے تو اس کے مطابع نیکٹا قوانین کے دیکھیں ہم بوس ٹیکنیک ایلیٹیز کا تو سوال ہی نہیں ہے ہم ٹیکنیک ایلیٹیز میں کیوں پس نیکشن کمیشن یہ کرے گی نیکٹا نیپ یار سٹیٹ کیا کرنا چاہیے یہ ہم بات نہ کریں کیا ہو سکتا ہے کیا ہو چاہیے کیا یہ پروسس صحیح ہے ایسے ہی مین سٹیم ہوتی ہے یا کوئی اور طریقہ کرنا جب ایک خبر آئی تھی ہم نے اس پر بات بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آئی سٹیم کرنا چاہیے جماعتوں کو ہم نے اس پہلے بھی بات کی کہ مین سٹیم ہوتا جہاں سٹیٹ پہلے بتاتی کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی ریناؤنس کرتے کہ ہم جو ہے اب اپنا وہ والا تشدد والا راستہ چھوڑ کے ہم سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ سیلیکشن کے ذریعے پیغام یہ گیا کہ جناب اور الیکشن ریلیز میں میں نے خود دیکھی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر جس میں وہ سوشل رہے ہیں یہ نواز شریف نے ملک کا سوشل کر دیا تو موڈی کا یار ہوگیا اور یہ سوشل رہے ہیں دیکھیں یہ ہم کبھی نہ expect کریں کہ کوئی ایک مطلب پریس سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جی اب ہم دوسرے ملکوں میں حملے نہیں کریں گی اور ہم انسان بن گئے گئے مطلب ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ اپنے دوسرے ملکوں میں حملے کیے تھے forget about that انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا راستہ تبدیل کیا ہے اب ہم مین سٹیم میں وہ یہی میسیج دینے کی کوشش کر دے ہے وہ تو یہ کہ رہے ہیں ہم پوراون فلاہی تنظیم ہیں اس لیے کہ جب امریکہ کو چھوڑ دے امریکہ اور انڈیا کو ایک لمحے کے لئے سائیڈ پہ رکھ جائے تو اقوام متحدہ نے پابندی آیت کی ہوئی ہیں اور آپ اپنے بینر پر حافظ سہید تصویر لگائیں گے میرے نظر میں جو اگر آپ دیکھیں حافظ سہید کے ساتھ بھی ٹھیک ہے کہ ہاؤس آریسٹ کے بعد ہاؤس آریسٹ تو کلیرلی ایک اٹیمٹ کی جاری ہے کہ ان کو کنٹین کریں دیکھو ایلیمنیٹ یا بلکل سائیڈ لائن نہیں آپ کر سکتے پاکستانی سٹیٹ بڑی خوش ہوگی اگر یہ کسی طرح سائیڈ لائن ہو جائے اور ہزار ٹیکنیکل پوائنٹ بنتے ہیں یہ بشرت کی بات صحیح ہے کہ جو میسیج جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ریلائیبل نہیں ہیں میسیج یہ نہیں جاتا میسیج یہ جاتا ہے کہ آپ کی ریحصت کمزور ہے اس کو ٹیکل نہیں کر کمزور ہے یا ملوویز دو میسیج آنگ جائے اسی پہ آئے گی چاہے وہ مطلب این کو پڑا کو بچے نہیں کی ہو اس بچانے پر آئے گی اب اس کو نورمل سٹوڈنٹ سے تین گناہ زیادہ مہیند کر دی پر کہ دیکھیں میں نے آپ کا بلیک بورڈ بھی ساف کر دیا دیکھیں میں نے اچھا جواب دیا دیکھیں کہ اگر ریاست مین شریم کر رہی ہے تو ان کے لیے بجائے آپ جو ہے پرابلمز کریں مطلب آپ نے ٹھیک ہے کر لیا کیا کیا پانچ ہزار آٹھ سو ووٹ آپ کو اگلی دفعہ بھی مل جاتے دو ہزار اٹھار میں بھی مل جاتے آپ ایک سال انتظار کر لیں ریاست کو اپنی پولیسی بنانے دے اور ریاست کے پیچھے چلے آپ اگر خود سے ٹاپ کے ریاست سے کود کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پولیسی ہے تو کیا اکراؤس در بار اونرشپ ہے کیونکہ دیکھیں یہ خاموشی گیم ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے خواجہ آس شاید آباسی کو آگے کر دیں آپ لوگوں کو بتائیں انڈکیشن دیں کہ ہماری یہ پولیسی چلنے اندر سے آپ نے نہیں کرنا تو ان کو آگے کر کے نا دن آپ سٹاب دم آسو ویرے ایزیلی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایک اکروس بارڈ قسم کی اونرشپ ہو جہاں تک انٹر ایجنسی اپنے بات اتنے نے جواب دیا اور ایک نے نہیں دیا یہ انٹر ایجنسی کونفلکٹ بھی ہے پاک سیمنٹ پاک سیمنٹ سمجھ پاک سیمنٹ کی ایجنسی نے جواب پاک سیمنٹ ہمیشہ سب کی بیچے وہی ہوتا ہے لاس شرارتی ساتھ سعودی عرب واحد اسلامی ملک ہے جہاں کسی بھی عورت کو تعلیم سفر یا گھر سے باہر کسی بھی طرح کی سرگرمی کے لیے محرم یعنی شوہر یا بھائی یا باپ کی تحریری اجازت ترکار ہوتی ہے آج بھی یہ قانون موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ وقت پہ کس کی چلتی ہے وقت رفتہ رفتہ ہر چیز بدل کے رکھ دیتا ہے پہلی خوشگوار حیرت دوہزار تیرہ میں ہوئی جب شاہی مجلس شورہ میں شاہ عبداللہ مرہوم نے اجازت دی کہ تیس خواتین کو نمائند کی دی جائے اور اس کے بعد میوسپل الیکشن میں بطور امیدوار کھڑے ہونے کی بھی انہیں اجازت دی اس کے بعد ابھی دو تی دن پہلے سعودی قومی دن کی تقریبات میں ریات کا شاہ فہد اسٹیڈیم تھا اس میں بڑی تعداد میں خواتین نظر آئی اجازت کے بغیر ڈرائیونگ لائسس بنانے کی آزادی ہے اور اگلے سال جون سے وہ گاڑیاں چلانی شروع کر دیں گی تقریباً تیرہ لاکھ چھتر ہزار ڈرائیور اس وقت غیر ملکی ڈرائیور اس کی وجہ سے کہ عورتیں گاڑیاں نہیں چلا سکتی فیملیاں رکھنے پہ مجبور تھی دو ہزار نہیں ہے بلکہ یہ معاشی ضرورت ہے جتنی جلدی اس کا احساس کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے بلکل صحیح بات ہے پنس تلی الولید بن تلال کے بہن میں آپ بتا دیں کہ بہت امیر ہیں بہت امپورٹنٹ بھی ہیں ٹویٹر ڈیزنی اپل جنرل موٹرز ان سب پونے چودہ لاکھ صرف گھروں میں ملازم ہر ماہ ایک گھرانے کا تقریباً آٹھ سو سے ہزار ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً ساڑھے تین ہزار آٹھ سو ریال کا درائیور کو رکھ رکھ سالانہ خرچہ صرف ان ڈرائیور کی وجہ سے اچھا ایک وقت تو تھا سعودیان رام سے اس کو آفورڈ کر سکتا تھا وہ وقت گزر گئے ہیں ٹھیک ہے جی ایک تو ہم یہ لائن دیکھیں کہ جی اب ویمن کو یہاں بھی اللہو کیا جا رہے ہیں وہاں بھی تو اس لائن سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لوجیکل آؤٹکم خرچے بھی بڑھ گئے یمن گل گلف پھر آپ نے اتنی ویپن خانہ جنگیوں میں ادھر ادھر تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایک آپ کے پاس کوئی دو آپشن نہیں ہے کام ہے لیکن خطرناک اسی لئے شاید ایمپلیمنٹیشن کے لیے جون 2018 کا ٹائم دیا ہے بیچ میں بائی لاؤز بنیں گے اور بیچ جو بہت ہی کنزرویٹیو ایلیمنٹس ہیں ساوڈی ارائیبیا میں جو کافی تاکتوار ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کے موں میں کوئی دانہ ڈالنا ہوگا ایک عورت کا ریاکشن یہ تو تم نے کنزرویٹیو کو بھی اپیس کرنا پڑے ایک عورت ہے محسون سولیمان ریاد میں پچپن سالہ لیڈی ڈاکٹر جب یہ اعلان ہوا کہ جب لائسے سا بنوا سکتی انہوں نے کہ جی گھر میں ڈرائیور ضروری ہے مگر بہت سے گھرانے ڈرائیور کی تنخواہ ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے جو محدود منفی رییکشن سامنے آ رہا ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں مقامی ثقافتی رجعت پسندی سے ہے اور جب سیٹلائٹ ڈشیں آئی تھی تو یہی لوگ اسے حرام کہتے تھے آج وہی لوگ یہ ڈشیں دیچ رہے ہیں رفتہ رفتہ خواتین کی سیٹلائٹ ڈشیں بار لی یہی تو خطرناک بات ہے شاہ فیصل 1975 میں گولی مار دی گئی اسیسی میٹی فور میں خالت 75 میں چلے بار ہا ایک وجہ دی جاتی ہے اس کو کیوں مارا گیا نے کہا یہ بہت زیادہ سیکیولار آئیز کر رہا ہے سیکیولار آئیز کیسے کر رہا تیوی کی اجازت دی یہ جو اب کلپس چل رہی تھی سکرین پر میں نے الجزیرہ کی ایک کلپ اٹھائی ہے تین سعودی علماء یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ خواتین کو کیوں نہیں گاڑی چلانی چاہیے تو یہ بڑی مزیدار آرگیومنٹ ایک کہنے کہ جاگر خواتین بہت خواتین گاڑی چلاتی ہیں تو وہاں پر نہیں ہوتا پورے عرب بلک میں بھی چلاتی ہیں انہوں نے کہا جی وہاں پر ریپ ہو جائے تو کیا پرواہ ہمیں بڑی پرواہ ہے اپنی خواتین کی آخری کا جو بیس تھا سب 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 چھوڑ بلاست کومنٹ جو تھا بیس ہے اور وہ ہے کہ جی آپ مانتے ہیں کہ خواتین مردوں سے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں لوگوں نے کہ جی آپ مانتے ہیں کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ صرف آدھا اس کا بلکہ اور پھر کہتا کہ نہیں چوتھا حصہ خواتین کے پاس کہ جی بلکل تو پھر گھاڑی کیسے چلائیں گی وہ ایک الگ بات ہے بائی دو کہ نمبر ون جو cause of deaths ہے سعودی عرب میں وہ کیا ہے car accident جو پورے دماغ لگا کے چلا رہے ہیں وہ خاص بہتر تو نہیں چلا رہے ہیں اچھا ایک alternate view بھی ہے اگر ہم تھوڑا سا ان کی پولیٹکس اور تقریباً ہر ایک policy fail ہے دیکھیں آدمی visionری آدمی تو بے شک visionری ہوگا لیکن vision مکمل تو ہونا اس کی vision تھی کہ ہم iranian influence کو curtail کریں ہر جگہ iran out maneuver کر رہے ہیں سیریہ میں باشار الاسد نہ ہو باشار الاسد اب پیدا مضبوط اگر اپنی جگہ لیکن اس وقت جو manpower ہے سعودی عرب میں اس میں عورتوں کا تناس ہو 22% ہے ہم اسے بڑھا کے 30% تک لے جانا چاہ رہے ہیں اور ہمارا target یہ ہے کہ 78% income generate ہوتی oil revenue سے جو کہ اچھی بات تو نہیں ہے نا dependency تو وہ یہ کہ 2030 تک ہم 50% جو revenue ہے وہ non non oil sector سے generate کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جھٹکے نہ لگے انکم سبسی جیسے ہوگا خواتین کی شمولیت تو ناغذیر ہوتی چلے جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخالفہ تو لیکن معاشی مجبوری جو ہے نا وہ معاشرے کو کھلے پن کی طرف دھکیل اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا نہیں دیکھیں اگر 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 جنگ لڑنے تو فیکٹریوں کو کون چلا رہی تھی خواتین چلا رہی تھی پھر جب مد واپس ہے اس نے کہ چار سالوں سے میں یہ کام کر رہی ریکارڈ کریک ڈاؤن ہوا ہے سعودی عربی پہ گورنمنٹ کرٹکس پر اچھا اس میں لبرل لیفٹ ونگ والے بھی ہیں اور رائٹ ونگ علما بھی ہیں خشوگی صاحب کو روک دیا ہے فرم رائٹنگ تو یہ بھی ریپورٹ ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ شاہ سلما یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی پبلیسٹی بھی میری ہو جائے اور ریسنٹلی بہت بڑے لابینگ فرم کو بھی ہائر کیا یو ایس میں ہمارے پوزیٹیو میں میں تو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں سمجھا کر جن کے بارے بات کی جو عالم دین جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دماغ اچھا اس کو بائدوئے سسپینڈ کر دی جی آپ یہ کہنے والے سسپینڈ اچھا اچھا ایک اور جو اثار ویژن 2030 سے بھی تبدیلی آئے گی پہلی بار جو غیر بلکی سرمایہ کار ہیں ان کو گرین کارڈ جاری کرنے کی سکیم ہے کہ اس کے تحت وہ وہ رہ سکتے اچھا ابھی ہاجیوں کی گنجائش ہے ہم 2030 تک 80 ملین کی گنجائش پیدا کرنا چاہے ہیں وہ ریوینیوں کا ایک حصہ پھر ٹوریزم کی ڈیویلپمنٹ کے لیے انہوں نے کہا جی ریاد میں ہم مسلمان دنیا کا سب سے بڑا میوزیم بنا رہے ہیں اور ریٹ سی کے کنارے چونتیس ہزار مربع سکوئر کلومیٹر میں ہم سی ریزورٹ بنائیں گے جس میں کہ لوکل لاز نہیں انٹرنیشنل سٹینڈڈائزیشن والے لاز ہیں اب اس پہ تفسرہ آمد کرنا سعودی ملڈیوز یہ ٹھیک ہے ہاں تو یہ جو چیزیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تبدیلی کا مجب تو بنے گی چیزیں گریجوالی ہو رہی ہیں لیکن گریجوالی کی بھی ملٹی پلی جانج گریجوالی کا بھی ہے اور پھر ریزیسٹنس کا بھی بھلا مصلا رہتا ہے کیونکہ جون سے اب سے جون تک اگر ہیوی ریزیسٹنس آئی اس سارے سی پہ تو اور پھر اگر یمن کی جنگ جاری رہتی جاری خاندان کے میمبر ہیں تو آپ کو ہر مہینے وظیفہ ملنا ہی ملنا ہے 1996 میں پتہ کیا estimate ہوا تھا کہ 40 billion ان کا budget ہے 2 billion وظیفہ میں جاتے ہیں تو اس پر بھی شاید غور کر لیں آنے والے دنوں سی بہا نے شاید ہماری islami ideology council تھوڑی سی وہ ہو جائے سر let's take a break کہاں کی تعلق موسیقی ویلکم بیک اور پچھلے ہفتے آپ نے تقریبا ہر ایک چینل پہ ہی دیکھا ہو کہ شمالی وزیرستان میرام شاہ میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کرکٹ ایونٹ ہوا تھا UK کی ٹیم آئی تھی UK میڈیا 11 اسپر نے organize کیا تھا پاکستان 11 بھی تھی جس میں انزم آم الحاق شاہد افریدی کامران اکمل عمر گل نے شرکت کی تھی بہت high security تھی نیچرلی celebrity guests بھی آئے تھے اور کافی دھوم 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 پاکستان بھی بہت ہوئے بہت سافیوں کو باپے لے جایا بھی گیا انفورچنیٹلی ہم ان میں سے نہیں تھے لگن کوئی بات نہیں اگلی بار اس کے ساتھ ساتھ اور میڈیا کے کیمروں سے دور اور without almost any official support ساؤت وزیرستان میں ایک فوٹبال میچ بھی چل رہا ہے اور اس کی فوٹیج ہم نے obtain کی ہے فوٹبال پاکستان ڈاٹ کوم کی جانب سے اور آپ دیکھ اور اس میں تو ہم اتنا آڈیو نہیں دکھا رہے کراؤڈ کی جو انتھوزیازم ہے لا جواب مطلب بالکل وہ گول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اتن ناچ رہے ہیں دھول ڈمکہ شور شرابہ گانا بجانا اور کراؤڈ اس کرکٹ میچ سے یہاں پر زیادہ ہے یہ جو فٹیج چل رہی ہے اس میچ کی آپ دیکھ رہے ہیں فل attendance ہے اس میں میرام شاہ اور دیرہ اسماعیل خان کی ٹیم آمنے سامنے تھی کا میچ تھا ساؤت وزیرستان کی ٹیم ہی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود سارے لوکلز وہاں پر آئے ہوئے یہاں پر یہ پاکستان فوٹبول فیڈریشن کی پہنچ سے دور ہے کیونکہ یہ ہے فٹا اور یہاں پر فٹا سپورٹس دیپارٹمنٹ اور ساؤت وزیرستان ایجنسی کے سپورٹس دیپارٹمنٹ ہیں ان کا کام ہے زیرو فنڈنگ آل سیلف ہیلپ اور ٹکٹس کا بھی سین نہیں ہے ٹکٹس کا بھی ہے کہ جتنا تم دے سکتے ہو دے دو کوئی بیس دو دیتے کوئی دست دو دیتے کوئی کہتے کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے وہ نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ چل رہا ہے یہ بیسکلی نوک آؤٹ فرمائٹ میں ہے 20 اگست سے چل رہا ہے ابھی ہی پتا چلا ہے اس کے بارے میں اور پہلے تو صرف لوکل ٹرائبل ٹیمز تھی کل پچاس ٹرائبل ٹیمز ہیں اور اب پاکستان کی دوسرے علاقوں سے بھی 20 سے 35 ٹیمز شدقت کر رہی ابھی حال میں آج کی بات ہے پیٹیوی اسلام آباد کو شکست دی ہے نوٹ وزیرستان کی پیٹیوی تو نہیں دکھائے گا پیٹیوی تو نہیں دکھائے گا پیٹیوی اسلام آباد میں تو نہیں چلنے اسپیر والے اگر اس کو بھی تھوڑا prominence دے دیں اس کے فائل اسپیر ہم دے سکتے ہیں سب بھی دے سکتے ہیں سیکیورٹی وہاں بھی بھی تھی لیکن اس لیویل کی نہیں پیٹیوی یہ ہے bottom up top down اگلے ماں سے بیچ اکٹوبر میڈ اکٹوبر میں فوٹبال سپر لیگ سٹارٹ ہو رہی ہے فاٹا میں اور یہ بقاعدہ ارگنائز ایوینٹ ہے شاہد شنواری ہیں فاٹا فوٹبال اسوسییشن کے سربلا ہوگا یہ وہاں ہی ہوگا ساؤ وزیرستان میں ہوگا یہ میں کنفرم کر لوں گا اس نے بریڈسٹون ٹائرز ہے نا ان کی sponsorship بھی لے لیا اگر اس کا پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی 20-30 local and international corporate sponsors بھائی نے پہلے سے ہی lock کر دی گئے اور اس میں خیبر ریگل بجور سٹارز وزیرستان پینتھرز خیبر گرین ظلمی یہ ساری ٹیمز بھی کریں گے یہ پشاور سے سٹارٹ ہوگا کچھ میچز نورت وزیرستان میں ہوگی کچھ ارقزائی ایجنسی میں ہوگی کچھ قرم میں ہوگی اور کچھ بجور میں ہوگی ایک پشاور سے شروع ہوگا اور ایک مگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسبت سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کو حرج نہیں اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دی ورنہ وہ صاحب ایسے ہی لکھتے رہے جو جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھت جانا ہم آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنے 24